بنی عمیہ اور بنی عباس ان دو کو سمجھنا ہوگا بنی عمیہ کو حسین نے بے نقاب کیا ہے بنی عباس کو امام قادم نے بے نقاب کیا ہے کیسے میں ابھی آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں ان دو کا فرق بھی سامنے لیجئے بنی عمیہ نے جب حکومت حاصل کی امیر شام نے تو اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں نے جنگ اس لیے کی ہے کہ میں روزہ قائم کروں حج قائم کروں تم زکاة دو مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے اقتدار چاہیے تھا کرسی چاہیے تھی میں نے لے لی تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے ان کی حکومت کی اساس کس چیز پر تھی طاقت کے اوپر تھی حکومت کس طرح حاصل ہوئی بنی عمیہ کو جس کی لاتھی اس کی بہنس اور پھر میڈیا کا زور تھا میڈیا کے زور پر اور طاقت کے زور پر اس کی کوئی مشروعیت نہیں تھی کوئی غلط کام ہو جائے مارشاللہ لگ جائے اس کے بعد آرڈیننس آئیں آئین میں تبدیلی ہو اور اس کو مشروعیت دی جائے آپ نے دیکھا ہے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے نا جو کچھ غلط کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ صحیح ہے اس بنا پر اسی لیے ہمارے بھائیوں نے ایک اصول یہ بھی بنایا ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پر خلافت پر قبضہ کر لے تو وہ خلیفہ برحق ہو جاتا ہے یہ بھی اصول ہے یہ بھی اصل ہے کہ طاقت کے زور پر جو بھی قبضہ کر لے صرف اسی لیے آپ کو پتا ہے مولانا آئے تھے نا اسلام آباد تو کہا تھا یہ تو طاقت کے زور پر انہوں نے قبضہ کر لے آپ کیوں بغاوت کرتے ہیں کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے یعنی اگر بیعت کر لوں تو وہ امیر المومنین ہو گیا دیکھ بنی امیہ طاقت کے بلبوتے پر آئی تھی اس کی کوئی مشروعیت نہیں تھی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی بنی عباس جب آئی ہے تو وہ قانونی حیثیت لے کر آئی ہے اس نے کہا کہ بنی امیہ نے اقتدار پر قبضہ کیا جبکہ امامت کا حق بنی حاشم کا تھا میرے ساتھ ہیں امامت کا حق بنی حاشم کا ہے رسول امام تھے رسول حکمران تھے انما ولیکم اللہ ورسولو تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اللہ کے رسول کے بعد یہ ولایت وراثت میں منتقل ہونی تھی لیکن کیونکہ رسول کی کوئی ذکور اولاد نہ تھی کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے مالی وراثت جناب سیدہ کو ملی اور امامت چچا عباس کو مل گئی کبھی سنا تھا آپ کبھی نہیں سنا تھا آپ سرچ کر لیں وراثت عصبہ کیا وراثت عصبہ آج بھی قانون موجود ہے ہمارے باہیوں میں وہ قانون کیا ہے ہمارے ہاں نہیں ہے قرآن میں بھی نہیں ہے جب تک بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے بیٹیوں کو قرآن اور ہم مکتب اہل بیت برابر جانتے ہیں آدھا ملنا وہ ایک الگ ہے لیکن جب تک یہ ہیں دوسرے درجے کو وراثت نہیں ملتی ہے قانون عصبہ کیا ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو ذکور بیٹے نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں تو وراثت میں چچا کو بھی حصہ ملتا ہے یہ سمجھ میں آگیا یہ ہمارا نہیں ہے ہم کہہ رہے یہ وہاں یہ قانون ہے اس قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول خدا کی ذکور اولاد نہیں تھی امامت ملی عباس کو فدق ملا جناب سیدہ کو مالی وراثت ملی جناب سیدہ کو اور حکمرانی ملی چچا کو یہ نظریہ سمجھ گئے کس کا نظریہ ہے بنی عباس کا اب ان سے پوچھیں بنی عباس اچھے ہیں یا برے ہیں حارون رشید کے کمالات ہمیں پڑھاتے ہو حارون رشید اچھا ہے یا برا ہے اگر اچھا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ امامت بنی حاشم میں ہی ہو سکتی ہے اگر بنی حاشم سے نکلے تو غصف ہے نہیں چلے میرے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اب مان لو اگر بنی عباس کے اس نظریہ کو مان سکتے ہو تو مان لو اس بنیاد پر انہوں نے اپنی خلافت کو امامت الہیہ کا نام دیا بنی عباس نے بنی عباس نہیں کہتی تھی یہ امامت الہیہ ہے یہ خدا نے ہمیں امامت دی ہے بنی عباس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو خلافت ملی ہے ہمیں جو امامت ملی ہے یہ امامت الہیہ ہے کیونکہ ہم رسول کی نسل میں سے ہیں اس لیے ہمیں وراست میں یہ امامت ملی ہے یہاں تک ہیں امام نے کیا کیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کیا کیا کچھ لوگ کہتے ہیں امام بہت عابد تھے زاہد تھے عبادت میں تھے سجدے میں سر رکھتے تھے رات ساری سجدے میں گزر جاتی تھی زندان میں بھی اسی طرح تھے اور زندان سے پہلے کی زندگی بھی اسی طرح تھے باقی بنی عباس کے حکمرانوں سے انہوں نے مدارات کیا وہ ان کے اپنے تھے ان کے ساتھ ان کی بنتی تھی یہ بات صحیح نہیں ہے یہ کسی بھی امام کے لئے صحیح نہیں ہے ہمارا کوئی بھی امام ظالم کا اس نے کبھی ساتھ نہیں دیا ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے تلوار سے جہاد کیا نہیں کیا یہ اعلق مسئلہ ہے ہاں امام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی لیکن جہاد کیا ہے ایسا نہیں ہے مدارات کیا ہو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہے ہوں کیسا جہاد کیا ہے تین جہاد میں اسے بتاؤں گا بہت اولانی ہے پہلا جہاد کیا ہے یہ جو مشروعیت دیتے تھے بنی عباس اپنے امامت کو مشروعیت دیتے تھے اس کو باطل ثابت کیا میرے ساتھ ہیں کیسے حارون آتا ہے مدینہ میں قبر رسول پر آ کر بولند آواز میں کہتا ہے السلام علیکہ ابن عام اتنی عربی تو آتی ہے نا یہ نا اے ابن عام میرے چچا ذات آپ پر میرا سلام ہو کہنا کیا چاہتا تھا کیونکہ میں خرابتدار ہوں رسول خدا کا یہ میرے چچا ذات ہیں اس لیے مجھے امامت ملی ہے اس وقت جو جاہل تھے وہ بھی متاثر ہوئے اگر کوئی عالم ہو تو قرآن کی سریح آیت ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو رشتوں سے پکارتے ہو ناموں سے پکارتے ہو میرے حبیب کو اس طرح مت پکارو میرے حبیب کو یا رسول اللہ کو یا خاتم النبیین کو یا سید المرسلین کو میرے نبی کو میرے حبیب کو تم یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو یب نعم نہیں کہہ سکتے ہو ممنوع لیکن جاہلوں کو تو پتہ نہیں ہے اس دمانے میں جو جاہل ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں جو عالم ہیں وہ بھی قاسالیس ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہنے والے ہیں دیکھ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام جو مسلمان تھے اصحاب تھے انہوں نے پھر یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اس آیت کے نزول کے بعد جب آپ رسول خدا جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے بھی سلام دیا جناب زہرہ نے سلام دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو رسول اللہ نے فاطمہ کا اپنی بیٹی کا ہاتھ چوما کہا بیٹی یہ خطاب آپ کے لئے نہیں ہے یہ باقی رشتوں کے لئے ہیں باقی کوئی مجھے اپنے رشتے سے نہیں بلا سکتا اپنے نام سے نہیں بلا سکتا لیکن آپ کا ابتاہ کہنا میری زندگی ہے آپ یا رسول اللہ نہ کہیں آپ مجھے بابا کہیں اے امو ابیہا اے باب کی ماں مجھے باب کو ہو صرف ایک خطاب ایسا ہے جس کی رسول نے اجازت دیا یا ابتاہ جو میرا فرزند ہوگا وہ مجھے باب کے ہے باقی کوئی اور رشتہ نہیں وہ سب مجھے رسول خدا کے ہیں حارون آگے بڑھا قبر نبی پر اور کیا کہا اسلام علیکہ یابن عم امام قاظم وہاں تشریف فرما تھے وہ آگے بڑھے اور کہا اسلام علیک یا ابتاہ تم رسول سے قرابتداری کی وجہ سے حاکم بنے ہو تم رسول کے کتنے قرابتدار ہو تم یابن عم کہہ سکتے ہو جو کہنا حرام ہے میں رسول کو اپنا باپ کہہ سکتا ہوں جس کہنے کی اجازت ہے جس پر میں نہیں رسول فخر کرتا ہے کیا عظمت ہے اولاد زہرہ کی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ مجھے باپ کہتے ہیں تو یہ ابتر کا تانہ دینے والے شرمندہ ہو جاتے ہیں رسول خدا کا بیٹا آگے بڑا سلام علیکہ یا ابتا کہ اگر قرابت کی وجہ سے تو حکمران ہے تو تجھ سے زیادہ قریب رسول خدا سے میں ہوں مجھے یہ حکمرانی کا حق ہے تمہاری حکمرانی غیر مشروع ہے حرام ہے شرعی حارون رشید نے کہا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا رسول خدا کو اپنا باپ کیسے کہا تم رسول کی اولاد نہیں ہو تم تو زہرہ کی اولاد ہو اگر کوئی جاہل عالم کے سامنے لب کھولے تو مزید رسوا ہوتا ہے حکمران تھا خلیفہ تھا دب دبا تھا روب تھا اور اپنے اس رعنایت میں کہا کہ تم تو فاطمہ کی اولاد ہو تم نے رسول خدا کو اپنا باپ کیسے کہا امام نے بہت سی دلیل پیش کی میں صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں امام نے ایک آیت پڑھی قل تعالو ندعو ابناء انا وابناء اکم جب خدا نے قرآن میں کہا تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ میں محمد اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں گا میدان مباحلہ میں محمد فاطمہ کے بیٹوں کو لے کر گیا اور اعلان کیا یہ فاطمہ کے بیٹے نہیں یہ علی کے بیٹے نہیں یہ میرے بیٹے ہیں جب تک رسول خدا زندہ تھے یہ بھی حکم الہی تھا جب تک رسول خدا زندہ رہے حسنین نے امیر المؤمنین کو کبھی بابا نہیں کہا ہمیشہ رسول خدا کو یا ابتا کہتے تھے حسن یا ابل حسین کہتے حسین یا ابل حسن کہتے اور جب رسول خدا کی رہلت ہوئی پھر امیر المؤمنین کو یا ابتا کہا فبوہت اللذی کفر اس کا یہ استطلال میں ایک جگہ صرف پیش کی ہے بات کیا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام نے مقابلہ کیا بنی عباس کا کس وقت جب بنی عباس کا سنہرہ دور چل رہا تھا تمام عالم اسلام پر ان کی حکومت تھی اور عالم اسلام جو کہہ رہا ہوں یعنی مسلمان عالم مسلمان وہ تو اسلامی حکومت تھی نہیں اس کی وسطیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی یہاں برسغیر تک بھی پہنچ گئی تھی وہاں افریقہ تک پہنچ گئی تھی وہاں سے یورپ تک یہ مملکت پہنچ گئی تھی اس مملکت کے سامنے ایک تنہا شخص کھڑا ہوتا ہے اس کے تمام لشکر کے پر ہمیں حکومت ملنی چاہیے امامت ہمارا حق ہے ان کا حق نہیں ہے